الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَوَّكَ تَوْآهُ وَتُمَتْتْعَهُ فِيهَا تَفِيلًا اللہم عجلِ وَلِيَكَ الْفَرَجْ وَجَعَلْنَا وَبَعْلِدَيْنَا وَاسَاتِيزَنَا وَطُلَّابَنَا مِنْ عَوَانِهِ وَعَنْصَارِهِ وَشِيَتِهِ وَخُدَّامِهِ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ عَدَائِ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الطَّاعِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَوْا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ اللہم صلی علی محمد وَعَالِ محمد وَعَجِّ الْفَرْجَهُمْ پیارے بچوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک سٹوریز کے ایک اور اپیسوڈ میں المنتظر ٹی وی کے جانب سے ہم آپ تمام بچوں کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بچوں جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے اپیسوڈز میں یا اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ملاحظہ کیا کہ یہ ایک سپیشل سیریز ہم چلا رہے ہیں اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں جو صرف اور صرف ان واقعات سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو حضرت امام الزمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت میں لوگوں کی ان سے ملاقات کے سلسلے میں ہیں ایک ایسے ہی واقعے کے ساتھ ہم آج پھر آپ بچوں کی خدمت میں حاضر ہونے ہیں یہ واقعہ ہے ابوالعباس احمد دینوری کا ابوالعباس احمد دینوری یہ واقعہ خود جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے یعنی انہوں نے خود جو ہے جس کتاب میں یہ نشر ہوا ہے یعنی جس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے آثر نے ڈریکلی ابوالعباس احمد دینوری سے اس واقعے کو نقل کیا ہے ابوالعباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ میں اردبیل جو کہ ایران میں ایک شہر ہے اردبیل میں تھا اور اردبیل سے میں اپنے شہر دینور میں لوٹا اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کو غالباً دو یا تین سال گزرے ہوں گے یہ اس زمانے کا واقعہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شیعہ سخت حیرت میں تھے اور استراب میں مبتلا تھے ایسے ماحول میں میں نے سوچا کہ میں ہج کے لئے روانہ ہوتا ہوں جب دینور میں جو میرا عزیز و اقربا میرے جاننے پہچاننے والے جو دوسرے شیعہ تھے انہوں نے اس بات کو سنا تو پہلے زمانے میں جو ٹرائبلنگ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ مہینوں کی ہوتی تھی اور بہت زیادہ پرپیریشن لگتے تھے اس کے لئے آج تو جو ہے اگر حج پہ جانا ہے تو آپ لوگ جو ہے حج کے سیزن میں دیکھتے پچھلے سال کوویٹ کے وجہ سے نہیں ہو پایا اس سال امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے انشاءاللہ اور ہم حج پہ حج و زیارت پہ واپس پہلے کی طرح جا سکے انشاءاللہ خیر تو جب یہ لوگوں نے سنا تو اس وقت جو ویز ان کے روڈ ویز ہوتے تھے تو بہت لمبے ہوتے تھے بہت ساری کنٹریز میں سے گزرتے تھے وہ تو ان کے جو شیعہ تھے جان پہچان والے اور انہوں نے کہا کہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں ہدیعہ پیش کرنے کے لئے ہم لوگوں کے پاس سولہ ہزار دینار اکھٹا ہوئے ہیں سکسٹین تھاؤزن دینار سولہ ہزار دینار اکھٹا ہوئے ہیں کیا آپ یہ امانتیں اپنے ساتھ لے کر جائے اور اگر آپ کو راستے میں کہیں امام کے جو نائب ہیں اگر ان سے جو وکیل ہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ انہیں دے دیجئے گا ابوالعباس دینوری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ ماحول جو ہے اس وقت بہت ہی پراشوب ماحول ہے اور یہ کسی کو بھی کلیر نہیں ہے یقین نہیں ہے ایک تو دشمن جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں خود امام کو امام کی غیبت جو ہے شروع ہے غیبت سغرا شروع ہوئی ہے دشمن جو ہے امام کی جان لینا چاہتے ہیں شیعہ بھی پریشان ہیں کہ امام کا نائب کون ہے اور دشمن بھی اسی میں جاسوسوں کو لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں سے پتا چل جائے کہ امام کہا ہے اور امام کا قتل کر دے تو ایسے پورا شب ماحول میں میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کر پاؤں گا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں نہیں لوں گا یہ اس کے بعد لوگوں نے پھر سے اسرار کیا کہ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے آپ ایک کام کریے آپ جو ان کے وکیل سے نائب سے ملیں گے تو آپ پہلے اپنی تسلی پوری طرح سے کر لیجئے گا جب آپ کو یقین آ جائے کہ وہی حقیقی جو ہے نائب ہے جو واقعین امام سے ملیں گے تو آپ انہیں یہ دے دیجئے گا گفت تو انہوں نے ٹھیک ہے بہت زیادہ اسرار پہ انہوں نے ہاں کہاں تو وہ جو سولہ ہزار دینار تھے وہ ظاہر سے بات ہے کسی ایک شخص کہتے ہیں نہیں سب کا اس میں تھوڑا تھوڑا مال تھا تو ہر ایک شخص نے جو ہے اپنے مال کی ایک تھیلی بنائی اس پہ اپنا نام لکھا ایماؤنٹ لکھا رقم لکھی کہ یہ میری طرف سے میری طرف سے ایسا کر کے جو ہے پورا پیکیج بنایا گیا پورا جو ہے ایک جھولا یا تھیلہ جو ہے بنایا گیا جس میں چھوٹی چھوٹی تھیلیا دالی گئی اور انہیں جو ہے دیا گیا ابو لبا سے دینوری کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں اپنے گھر والوں کو شہر والوں کو خدا حافظ کہا اور میں سفر پر نکل پڑا راستے میں یہ کہتے ہیں کہ میں کرامیس نامی جگہ پہ آ پہنچا وہ شہر وہ جگہ پہ آ پہنچا کرامیس یا کرامیس نامی جگہ پہ ان کا ایک پہچان والا ان کا ایک جان پہچان والا شخص جو تھا ان کا دوست وہ رہتا تھا جس کا نام تھا احمد ابن حسن احمد ابن حسن سے ان کی ملاقات ہوئی جب انہوں نے احمد دینوری یعنی ابو لباس احمد دینوری کو دیکھا تو یہ احمد حسن جو شخص تھا یہ بہت خوش ہوئے انہوں نے گلے لگایا انہیں اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے شہر والوں نے انہیں سولہ ہزار دینار دیئے ہیں یہ سوچ کر کے شاید راستے میں امام کے حقیقی نائب سے ملاقات ہو جائے اور وہ امام تک جو ہے وادیہ پہنچاتے تو احمد ابن حسن نے بھی انہیں ایک ہزار دینار اور ایک تھائلہ کپڑوں کا دیا اور ان سے کہا کہ جب تسلی کر لینا ابو لباس احمد دینوری سے کہا کہ جب تم تسلی کر لینا کہ وہی امام کا حقیقی نائب ہے اور حقیقی امام کے پاس یہ گفت پہنچ جائیں گے تو تم یہ میری طرف سے بھی جو گفتیں وہ دے دینا خیر ابو لباس احمد دینوری نے احمد ابن حسن سے احمد ابن حسن جن سے کرامیس میں انہوں نے ملاقات کی ان سے جو ہے رخصت لی خدافز کہا انہیں اور اپنے سفر پر نکل گئے اور سفر کرتے کرتے یہ بغداد آ پہنچے جب بغداد آئے تو انہوں نے اس وقت جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بچوں سے کہ غیبت سگرہ جس شروع ہوئی تھی دشمن ڈھوڑ رہے تھے امام کو بہت سارے جاسوس تھے بہت لوگ بہت ساری سپائس تھے اس وقت اور کون اپنا ہے کون دشمن ہے یہ سب نہیں جو ہے سمجھ جاتا تھا پھر بھی انہوں نے کچھ جو خاص شیعوں کا جو ایریا تھا وہاں پر جو جو ہے بہت مہتمدین یعنی جو بہت رزوڑی شیعہ تھے ان سے دریافت کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام کے نائب کون ہیں امام غیبت میں گئے ہیں تو اس غیبت میں امام کے نائب کون ہیں تو اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ بغداد میں اس وقت تین ایسی شخصیتیں ہیں جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ پر جو شریف کے نائب ہیں اس میں سے ایک شخص ہے جس کا نام باقتائی ہے دوسرے شخص کا نام ہے اسحاق بن احمر اور تیسرے شخص کا نام ہے ابو جعفر امری یہ تینوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ امام کے نائب ہیں خیر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون حقیقی نائب ہے امام کا تو ابو لباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ میں باقتائی جو شخص تھا اس کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ کافی بہت بڑا گھر تھا اس کا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اور اس پر عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا جو ہے حجوم لگاوا تھا ملنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور اس کا گھر جتنا بڑا تھا اس کے گھر کے باہر یعنی وہ اتنا پیسے والا تھا کہ اس کے گھر کے باہر جو ہے گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا یعنی ہارسٹیبل جیسے کہتے ہیں اور عربی گھوڑے بچے جانتے ہوں گے یہ بات جو نہیں جانتے ان کے لئے کہ ورلڈ میں عربی جو گھوڑا ہوتا ہے عربی گھوڑا وہ سب سے ایکسپینسیو مانا جاتا ہے تو عربی گھوڑے یعنی بہت سارے ایک ہی وقت میں بہت سارے عربی گھوڑے بدھے ہوئے تھے وہاں پہ یعنی یہ اتنا پیسے والا تھا بھاگتا ہی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کی محفل میں گیا جو اس کی نشیس تھی جو گیترنگ تھی میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا لوگ اس سے آتے گئے ملتے گئے میں ایبزورف کر رہا تھا دیکھ رہا تھا اور پھر ایک ایسا موقع آیا گیا جب سب چلے گئے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے اب بول عباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں جو ہے دینور سے آیا ہوا ہوں اور میرے پاس کچھ امانتیں ہیں ساہب العمر کے لئے تو وہ یہ باقتہ ہی کہتا ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے میں نائب ہوں مجھے دے دو احمد دینوری کہتے ہیں کہ ابو لعباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ سرکار اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ کیونکہ امانتیں ہیں میں کوئی نشانیاں آپ مجھے اسی بتائیں کہ جس کی بنا پر میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ ہی حقیقی نائب ہے اور آپ کو میں یہ دے دوں گا تو باقتہ ہی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کل آنا اور ابو لعباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں وہاں سے ان کی نشستیں اوڑ گیا اور چلا گیا اب یہ کہتے ہیں احمد دینوری کے ایسے تین روز تک مسلسل میں جو ہے ان کے پاس جاتا رہا لیکن مجھے ایسی کوئی نشانی نہیں دیکھی یا انہوں نے کوئی ایسا جو ہے تسلی بکش جواب نہیں دیا مجھے کہ جس سے مجھے یہ لگے کہ یہ حقیقی نائب ہے امام زمانہ علیہ السلام یہ ہے خیر چوتھے روز میں بہت مایوس ہوا اور جو دوسرا شخص تھا اسحاق بن احمر میں اس کے گھر گیا اب یہ کہتے ہیں کہ اسحاق بن احمر کا گھر باقتائی سے بھی بہت بڑا تھا اس سے بھی بڑا گھر تھا اس کا اور خادموں کی لائن لگی ہوئی تھی اتنے خادم تھے اس کے پاس اور ویسے ہی ملنے جلنے والوں کا حجو اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا گیدرنگ میں اور پھر میں نے سلام کیا انہوں بیٹھ گیا ویسے ہی سب لوگ آتے رہے ملتے رہے بعد میں جب سب چلے گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے واپس وہی بتایا کہ میں دینور کا ہوں میرے پاس امانتیں ہیں جو لوگوں نے دی ہیں میرے شہر والوں نے دوسروں نے بھی امانتیں دی ہیں وہ مجھے جو ہے یہ صاحب العمر کی امانتیں میں ان کا حمین ہوں تو اس نے بھی یہی کہا کہ کام کرو تم جو ہے اسحاق بن اسحاق بن اہمر نے بھی یہی کہا تمہیں کام جیسے اس نے باکتائی نے جو پہلے کہا تھا ویسے اس نے بھی کہا کہ تم دے دو مجھے میں نائب ہوں انہوں نے واپس وہی کہا کہ مجھے کوئی تسلی بلچ جو ہے چیزیں کوئی نشانی آپ بتائیے کیونکہ خیر یہ مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں یہ امام کا ہی مال ہے امام تک پہچانا ہے لیکن جن لوگوں کی امانتیں انہوں نے کہا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں اگر آپ حقیقی ہیں تو میں آپ کو دے دوں اسحاق بن اہمر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کل آنا انہوں نے بھی اس سے یہی کہا کہ کل آنا اب یہ کہتے ہیں ابو العباس احمد دینوری کہ ٹھیک ہے میں چلا گیا دوسرے دن بھی وہی ہوا کوئی تسلیبش جواب نہیں دوسرے دن بھی وہی ہوا چوتھے دن یہ واپس جس طرح سے پہلے یہ باقتائی کے یا مایوس ہوئے تھے ویسے ہی یہ اسحاق بن اہمر کے یا مایوس ہو کر نکلے اب ایک ہی شخص بچے تھے جو تھے ابو جعفر احمری ابو العباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ چوتھے دن میں مایوس ہو کر ابو جعفر احمری کے گھر گیا اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کا گھر کافی چھوٹا تھا کوئی لوگوں کا حجوم بھی نہیں دیکھ رہا تھا جب میں اندر انٹر جب میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سادہ سے گدے پہ پیٹھے ہوئے تھے خیر میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے میرا آنے کا مقصد پوچھا میں نے ان سے وہی کہا جو میں نے پہلے دو لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے امام کے نائب خاص ہونے کا دعویٰ کیا تھا ابو جعفر امری نے کہا کہ اگر تم اپنا مال حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام یا اگر تم اپنا مال حضرت کے خدمت میں پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو تم سامرہ چلے جاؤں وہاں پر ابن رضا نام کے ایک شخص کے گھر میں چلے جانا اور وہاں پر فلا ابن فلا شخص کو ڈوننا جو نائب امام ہیں جو وکیل امام ہیں اور وہ انشاءاللہ جو ہے تمہیں امام کی نشانیاں بھی بتا دے گا اور تمہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تسلیب وخش جواب بھی دے دے گا ابو لباس احمد دہنوری کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے دو لوگ جو مال سیدھے لینے کی بات کر رہے تھے یہ بلکل مجھے ان کے برس ابو جعفر احمری بلکل الگ لگی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی نائب ہوں انہوں نے مجھے راستہ بتایا کہ تم جاؤ سامر را جاؤ ایسے سے شخص سے ملو ابن رضا نام ہوگا اس کا اور فلا ابن فلا جو ہے وہاں پہ وہ امام کا وکیل ہوگا خیر ابو لباس احمد دہنوری کہتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا میں نے ایک گھر کرائے پہ لیا یہ ساری چیزیں تھی ابھی اتنی ساری چیزیں کیری نہیں کر سکتے تھے وہ بار بار لے کے کیسے گھومیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر لیا کرائے پہ وہاں پہ میں نے وہ سارا سامان رکھا جتنی بھی آمانتیں تھی اور میں ایسے ہی سامر رہا پہنچ گیا وہاں پہ ڈھوٹے ہوئے میں اپنے رضا کے گھر پہنچا اور پھر وہاں پہ میں نے اس فقیل کے بارے میں دریافت کیا تو وہاں پہ ایک جو شخص تھا خادم تھا اس نے کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں پھر احمد دینوری کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا مقصد پوچھا میں نے پورا مقصد بیان کیا پھر میں نے کہا کہ میں ابو جعفر امریکے پاس گیا تھا انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں جو ہے صاحب الامر کا امین ہوں حضرت کے لیے بہت سارے توفے اور بہت ساری جو چیزیں لوگوں نے دی ہیں میں وہ لے کر آیا ہوں تو انہوں نے جب یہ سنا تو فوراں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھ سے کہا کہ پہلے تم کھانا کھاؤ اور آرام کرو انشاءاللہ امام کی جو نشانیاں تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی تمہیں انشاءاللہ دکھا دی جائے گی لیکن ابھی ضروری یہ ہے کہ تم سفر سے آئے ہو پہلے کھانا کھاؤ اور آرام کرو ابو لباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہ گیا میں نے کھانا کھایا پھر میں آرام کرنے لگا اور رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد یہ جو وکیل تھے یہ آئے اور انہوں نے مجھے ایک چٹھی دی ہاتھ میں ایک لیٹر انہوں نے مجھے دیا اب ابو لباس احمد دینوری کہتے ہیں کہ اس لیٹر میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے احمد دینوری تمہارے پاس فلا فلا رنگ کی اتنی اتنی تھیلیاں ہیں اور ہر تھیلی میں پوری لسٹ ہی اس میں کہ ہر تھیلی میں اتنی رقم ہے یہ یہ رنگ کی ہے اور اس شخص نے بھی ہے ایک تھیلی یہ رنگ کی ہے اس میں اتنی رقم ہے یہ شخص نے بھی ہے ایسے کر کے پوری لسٹ ہی یہاں تک کہ اس میں ایک تھیلی کے بارے میں ذکر تھا کہ جو فلا ابن فلا زرہ کی تھیلی تھی اس کا نام تھا اور جس میں تیرہ دینار ہے یعنی اتنی ڈیٹیل میں وہ لس لکھی ہوئی تھی احمد دینوری کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک لیس تھی پہلے لوگ جو ہے ابھی آج کے زمانے کی طرح لیپ ٹاپ اور یہ سب تو تھا نہیں کہ موبائل میں ہی لیس بن گئی واتس اپ کر دی جو انہوں لکھ کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ لیٹر سے میچ کی تو میں چوک گیا اور میں دلی دل بہت خوش بھی ہوا کہ واقعا یہ لیٹر میرے مولا کے علاوہ کوئی بھیجی نہیں سکتا کیونکہ یہ وکیل جو ہے یہ وکیل نے بھی وہ کمرہ دیکھا نہیں تھا اس کے پاس کیا تھا یہ صرف احمد دینوری جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا یہ بہت خوش ہوا کہ یہ لیٹر میرے امام کے علاوہ اور کسی کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسی لیٹر میں آگے لکھا تھا کہ تمہارے پاس ایک اور تھیلی ہے اس میں تمہیں سواف کے بھائی کرامی شہر میں تمہیں سواف کے بھائی احمد ابن حسن نے سپورت کی تھی اس میں ایک ہزار دینار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احمد ابن حسن نے تمہیں کپڑوں کا ایک جھولا دیا تھا جس میں یہ فلا 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 رنگ کے کپڑے ہیں اور اتنے کپڑے ہیں اس کے بعد لیٹر میں لکھا تھا کہ تم یہاں سے سارا سامان تم یہ سارا سامان جو ہے لے کر ابو جعفر امری کے پاس جاؤ دیکھیں اب امام بھیج رہے ہیں یعنی جو حقیقی نائب ہے امام اس کی طرف بھیج رہے ہیں ابو جعفر امری نے وہاں پہ کلیم نہیں کیا تھا پہلے جو دو لوگ تھے جو فالس کلیم کر رہے تھے ابو جعفر امری نے کوئی کلیم نہیں کیا امام کہہ رہے ہیں ابو جعفر امری کے پاس جاؤ اور جسے وہ کہتے ہیں وہ جس شخص کے بارے میں بھی کہے اسے یہ سارا مال دے دینا دیلوری کہتے ہیں کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے دل سے شک کے سارے پردے ہٹا دیے اور میرے ایمان کو تقویت دی اور میرے ایمان کو تازہ کیا اور امام کی تحریر آئی میرے نام سے میرا نام لکھا ہوا تھا یعنی انہوں نے بہت خوش ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اپنی خوش نصیبی میں کہ امام جو ہے میرا نام جانتے ہیں اور امام مجھ پہ نظر رکھے ہوئے یہ سامر رہا گئے ابو جعفر امری سے ملنے ابو جعفر امری کے سامنے جب کہتا ابو جعفر امری نے کہا کیا تم سامر رہا نہیں گئے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور میں سامر رہا گیا تھا سامر رہا سے ہی آ رہا ہوں انہوں نے سامر رہا سے ہی آ رہا ہوں تو ابو جعفر امری سے زیادہ بات نہیں ہوئے ان کی مطلب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئے ابو جعفر امری نے کہا کہ ٹھیک ہے سفر کیسا تھا اور یہی سب جو جنرل ایک ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جو جس وجہ سے وہ گئے تھے اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی بات چلی رہی تھی کہ کب گئے کب آیا اور یہ سب چل رہا تھا اتنے میں ایک لیٹر ابو چعفر امری کے نام پہ آیا ابو چعفر امری کے نام پہ آیا اور اس میں وہی لسٹ لکھی ہوئی تھی جو ان کے پاس تھی یہ ابھی تک سامان کمرے میں بند تھا جس کے بارے میں صرف اور صرف ان کے پاس لیٹر تھا لیٹر تھا انہوں نے کسی کو بتایا نہیں امام نے وہ لیٹر بھیجا تھا اور سامان جو تھا وہ ایک کمرے میں تھا بگداد میں لیکن اب ایک لیٹر ابو چعفر امری کے پاس بھی آیا امام کا لیٹر اس لیٹر میں ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی تھی اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارا سامان محمد بن احمد بن جعفر کمی کے گھر پہنچا دو ابو چعفر امری نے کہا ان سے کہا احمد دینولی سے کہ فوراں وہ سارا سامان لو اور محمد بن احمد بن جعفر کمی کے گھر پہنچا دو صرف کہا ہی نہیں ابو چعفر امری خود ان کے ساتھ گئے وہ خود اپنے گھر کو انہوں نے چھوڑا ان کے ساتھ گئے سارا سامان لیا اور محمد بن احمد بن جعفر کمی کے گھر گئے اور انہیں سارا سامان دیا ابو العباس احمد دینولی کہتے ہیں کہ جب میں یہ سارا سامان جب میں نے دے دیا اور میں اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گیا تو مجھے بہت اچھا لگا ایک طرح کا ریلیف محسوس ہوا انہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حج کے سفر کو دوبارہ شروع کیا اور میں حج پر گیا کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی اور جب میں حج کر کے واپس اپنے وطن لوٹا تو یہ وہی لوگ جن لوگوں نے اپنی امانتیں دی تھی میرے پہچان والے میرے چاہنے والے وہ سبائم اس سے ملنے کے لیے کیونکہ لوگوں کو مہینوں لگ جاتے تھے کبھی کبھار لوگ اپنے گھر سے ایک حج کے لیے نکلتے تھے جب پوستے دیں حج کا سیزن آتا تھا جب ریٹن اپنے گھر واپس ریٹن جب تک پوستے دیں دوسرا بھی حج کا سیزن آ چکا ہوتا تھا اتنے لمبے لمبے ٹرابلز ہوتے تھے خیر وہ لوگ ملنے آئے اور سب خیر خیریر لی پھر انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ ہماری امانت کا کیا ہوا ابو لباس احمد دینوری بتاؤ ہماری امانت کا کیا ہوا ابو لباس احمد دینوری نے امان کا بھیجا ہوا خط نکالا اور وہ پڑھ کے انہیں سنایا اور جیسے ہی یہ لوگوں نے سنا سب بے ساختہ ایک زبان میں ہو کر سب لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی بچوں آپ نے اس واقعے میں یہ بہت سارے جو ہے پوائنٹس آپ نے ہم امید کرتے ہیں ایم شور کہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے اور اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو لیسن جسے کہتے ہیں کچھ سبق یا کچھ نکات جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں یا ہمیں یاد رکھنے چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے جو سٹارٹنگ کے دن تھے وہ ایسا زمانہ تھا کہ شیعین اہل بید علیہ السلام سخت استعراب میں مبتلا تھے یعنی بہت زیادہ ٹینشن میں اگر میں آپ نارمل لینگویج میں کہوں کہ آپ سمجھ سکیں ٹینشن میں تھے بہت زیادہ یعنی سوچ میں تھے غمگین تھے کہ باروے امام کہاں ہیں غیبت میں ہیں تو کیسے کانٹیک کرے کون نایب ہیں یہ وہ والا ماحول تھا غیبت سگرہ کے سٹارٹنگ والا لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے دوسرا جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ماحول میں بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ زمین اگر حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی تو یعنی ہم امام کو چاہے دیکھیں یا نہیں دیکھیں لیکن امام ہیں اور امام اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے شیعوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا یقین تھا دیکھیں یہ مایوس نہیں تھا اور یہ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے وہ گفز دیئے تھے یعنی ایک بہت بڑی رقم تھی وہ زمانے میں بچوں سولہ ہزار دینار جو پھر ایک ہزار دینار ایک شخص نے سنگل پرسن نے دی ایک ہزار دینار وہ ٹائم پہ بہت بڑی چیز مانی جاتی تھے کیونکہ ٹرس تھا انہیں کہ نہیں حضرت ہیں صاحب العمر ہے امام سمانہ ہے اسی لئے وہ لوگ جو ہے بے خوف ہو کر اور پوری یقین کے ساتھ انہوں نے گفت بھیجے امام کے لئے تیسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام چاہے ماحول کیسا بھی ہو اپنے شیعوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بات اس چیز سے پتا چلتی ہے کہ دینور سے کوئی شخص نکلا مختلف لوگوں کے گفت لے کر حد میں امام ہر چیز لکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کی دھیلی میں اتنا یہ شخص کی دھیلی میں اتنا فلا ابن فلا جرہ کی دھیلی میں اتنے دینار تھے ایک سپیسیفک یعنی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں مدب آپ سوچیں امام نے سپیسیفک ان کا نام لیا فلا اپنے فلا جرہ جو ہے ان کی دھیلی ان کے نام کی یہ دھیلی جس میں تیرہ دینار ہے ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا میں امام کے لئے کیا کروں پاچ روپے آئے یہ میں صدقہ نکال رہا ہوں نگلیجیبل ایماؤنٹ ہے پاچ روپے میں کیا آتا ہے یا جیسے ہم جاتے ہیں کبھی مجلیس یا مہافیل میں جاتے ہیں بہت سارے وہاں پر ڈونیشن باکسز رہتے ہیں ہمیں جو پاکٹ میں نہیں ملتی ہیں بچوں کو بہت کم ہوتی پاچ روپے دس روپے یہ میں سوچئے کہ ہم راہ خدا میں امام کی راہ میں کتنا پیسہ دے رہے ہیں امام ہماری نیت اور ہماری محبت کو دیکھتے ہیں وہ شخص نے سوچئے کتنی شدت اور کتنی محبت سے وہ پیسہ دیا ہوگا وہ دینار دیا ہوگی کہ امام نے منشن کیا حاصلت سے کہ تیرا دینار فلا ابن فلا جرہ کے اور لاش پٹ نوٹ لیسٹ چوتھا نکتہ جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے امام علیہ السلام کے جو حقیقی نائب ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جیسے ابو جعفر امری نے کیا کیا انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی نائب ہوں انہوں نے انہیں راستہ بتایا کہ وہاں جاؤ اور اپنی تسلی کرو پھر امام نے کہا کہ ہاں ابو جعفر امری سے جا کے حقیقی نائب امام کا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو امام کی طرف متوجہ کرتا ہے امام کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے ناکی اپنی طرف دعوت دیتا ہے اپنی طرف بلاتا ہے پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں امید کرتے ہیں پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ایک غور سے اس واقعے کو سنا ہوگا یہ جو لیسنس یہ کچھ پوائنٹس ہیں آپ نے اسے نوٹ کیے ہوں گے ہم لوگ اسے یوز کریں گے امام کو یاد کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ امام جو ہیں ہمیشہ ہماری دعاوں میں شامل حال ہو اور جو ہو سکے ہیں امام کو گفت کے طور پر امام کے لئے صدقہ نکالے یا ڈونیشن باکسز جو دوسری جگہ ہوتے ہیں امام پیسہ ڈالے کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ امامٹ میٹر نہیں کرتا ہے نیت اور محبت میٹر کرتی ہے پھر اب جلدی جلدی کوئس جو پاس سوال ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ لوگ ریڈی رہیے پہلا سوال ابو لباس احمد کون سے شہر کے رہنے والے تھے ہم نے اتنی مرتبہ ان کا نام لیا ابھی ہم نے جو ہے ان کا پورا نام نہیں لیا کیونکہ ان کا جو لاس نیم ہے وہی ان کے شہر کے نام سے میچ کرتا ہے اس لئے ابو لباس احمد کون سے شہر کے رہنے والے تھے پہلا سوال دوسرا سوال ان کے شہر کے لوگوں نے کتنے ہزار دینار ٹوٹل کتنے ہزار دینار ان کے حوالے کیے تھے جو امام کو دینے تھے ان کے شہر کے لوگوں نے کتنے ہزار دینار ان کے حوالے کیے تھے جو امام الزمان علیہ السلام کو دینے تھے تیسرا تیسرا پویشن کرامیس میں احمد ابن حسن نے ابو لباس احمد کو کتنے دینار اور دوسری کونسی چیز دی تھی کرامیس میں احمد ابن حسن نام کے جو شخص ملے تھے انہوں نے ابو لباس احمد کو کتنی دینار دیئے اور دوسری کونسی چیز دی تھی چوتھا سوال ابو جعفر امری نے ابو لباس کو سامرہ میں کس کے گھر جانے کے لئے کہا تھا وہ شخص کا نام کیا تھا جہاں پہ وکیل ملنے والے تھے کس کے گھر جانے کے لئے کہا تھا پاچھوہ اور آخری سوال امام الزمانہ علیہ السلام نے خط میں ایک شخص کا نام لکھا تھا فلا ابن فلا جرہ اس کی تھیلی میں کتنے دینار تھے اس کی تھیلی میں کتنے دینار تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد معال محمد وعجل فرجه موسیقا موسیقا